نمسکار سواگت آپ کا کرکٹ کیسری میں میں ہوں آپ کے ساتھ پروین یاد ہو رویوار کو پاکستان نے ان نیوزلینڈ کے بیچ ونڈے سیریز کا پانچوہ میچ کراچی میں کھیلا گیا جہاں پاکستان کو اس سیریز کی پہلی ہار دیکھنے کو ملی پاکستان کے پاس یہاں پر موقع تھا کہ وہ نیوزلینڈ کی خلاف پانچ شنیا سے سیریز جیت کر کلین سویپ کرے لیکن وہ پانچوہ میچ میں ہار گئی اور ایسا نہیں کر پائی اتنا ہی نہیں پاکستان کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے اس ہار کی وجہ سے ابھی کچھ ہی دن پہلے پانچ مئی کو پاکستان نے چوتھا ونڈے میچ جیت کر آئی سی سی رینکنگز میں پہلی بار پہلا استان حاصل کیا تھا لیکن دو دن کے اندر ہی پاکستان سے رینکنگ کا یہ پہلا استان چھین لیا گیا ہے اس سیریز میں پاکستان کی ٹیم نے بہترین پرزیشن کیا ہے اور پہلے چار مقابلے جیتے چوتھے میچ میں بابا رازم کی ٹیم نے کیوی کی ٹیم کو 102 رن کے بڑے انتر سے ہارایا تھا اور پھر بھارت اور آسٹریلیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آئی سی سی رینکنگز میں پہلے نمبر پر پہنچ گئی تھی لیکن رویوار کو کھیلے گئے پانچوہ میچ میں پاکستان کی ٹیم اپنے پرزیشن کو دہرہ نہیں پائی اور اسے اپنے پہلا استان گوانا پڑا ہے پاکستان کے اب 112 ریٹنگ پوائنٹ ہے اور وہ اب پہلے سے سیدھا تیسرے استان پر پہنچ گئی ہے جبکہ بھارت اور آسٹریلیا کے 113 ریٹنگ پوائنٹ سے لیکن ٹاپ پر آسٹریلیا ہے اور دوسرے پر بھارت اگر میچ کی بات کریں تو کیوی کی ٹیم نے اس مقابلے میں پاکستان کو 47 رن سے مات دی نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 299 رنی بنائے نیوزیلینڈ کی طرف سے سلامی بھلے باج ویلی انگ نے 87 رن بنائے وہیں میڈل آرڈر میں کپتان ٹوم لیتھم نے 69 رن اور مارک چیپ میں نے 43 رن کی پاری کھیلی کیوی کی ٹیم تین گیند رہتے ہی 299 کے سکور پر سمٹ گئی پاکستان کی طرف سے شائنشاہ فریدی نے سب سے زیادہ 3 وکیٹ دی اس کے بعد ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے شروعات پاکستان کی اچھی نہیں رہی اور 64 رن پر اپنے چار وکیٹ کھو دیئے تھے اس پوری سریز میں شاندار فارم میں چل رہے فکر زمان 33 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے وہیں باور آزم کیول ایک ہی رن بنا سکے حالانکہ میڈل آرڈر میں اگہ سلمان اور افتخار احمد نے پاری کو سنبھالا اور دونوں نے مل کر 97 رن کی ساجیداری کی لیکن ہینری سپلے نے سلمان کو آؤٹ کر اس جوڑی کو توڑا اور اس کے بعد پاکستان کے بلیواج زیادہ کچھ نہیں کر پائے اور ایک کے بعد ایک اپنا وکیٹ کھو دے گئے پاکستان کی پوری ٹیم 46.1 اور میں آؤٹ ہو گئی حالانکہ افتخار احمد نے ان تک لڑتے رہے اور 72 گیندوں پر 94 رن کی پاری کھیلی وہیں سلمان نے بھی 57 رن بنائے نیوزلینڈ کی طرف سے ہینری سپلے اور رچین رویندر نے 33 وکیٹ حاصل کی لالکلی اس ویڈیو میں اتنائی کرکٹ سے جوڑی اور بیاسی خبروں کے لیے دیکھتے رہے کرکٹ سے جوڑی دیکھتے رہے